پاکستانی سیاست ایک ایسے دورائے کے اوپر آگئی ہے جہاں شاید آئندہ آنے والے دو سے تین ماہ کے اندر ہمیں سیاسی نقشہ جو ہے کافی بدلہ بدلہ نظر آئے پاکستان کی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کا ایک مرکزی اور قلیدی کردار ہوگا کہ وہ جو موجودہ سیاسی جنگ ہے اس کے اوپر کیسی فیصلہ سازی کرتے ہیں آمدن سے زائد احساسوں اور منی لانڈرنگ کے اوپر آج شہباز شریف کو قائدہ حضب اختلاف جو ہے قومی سملی کے اندر ان کو گرفتار کر لیا گیا اس کے علاوہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور ان کے اوپر فرد جرمائد ہوگی گرفتاریاں اور بھی ہوں گی اور شاید کچھ لوگ لمبے عرصے کے لیے بیہینڈی بارز بھی ہوں گے اور اسی جنگ اور کشم کش کے اندر کچھ لوگوں کا مستقبل ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پر تاریخ ہو جائے اور کچھ لوگ اپنی سیاست میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں اصول جس کا صحیح ہوگا اس کو تو لوگوں میں پذیرائی ملنی چاہیے اور جس کے اوپر ایسے شواہد موجود ہو کہ وہ کروپ پریکٹسز میں ملوث ہے اس کو شفافیت سے سزا ملنی چاہیے یہی عدالتوں کا رول آئے گا اور جو الزام لگائے گا اس کو الزام ثابت بھی کرنا پڑے گا نہیں ثابت ہو تو پھر اس کی بھی جواب طلبی ہونی چاہیے اور اس کی اپنی اکانٹویلٹی ہونی چاہیے یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ اگلے دو سے تینوہ پاکستانی سیاست میں لگتا ہے کہ حاوی رہیں گی پہلے تو صرف یہ تھا کہ دور دور سے کھڑے ہوئے الزام لگاتے تھے چور اور ڈاکو کے اب معاملہ اس سطح کے اوپر آ گیا ہے کہ ایک کو دوسرے کے اوپر وہ جرم ثابت کرنا پڑے گا جس کے اوپر الزام آئد ہو رہے تھے آج مریم نے اس کے اوپر شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد ایک پریس کانفرنس کی اور نواز شریف کی تقریب میں بھی ہم نے دیکھا تھا اور آج مریم کی پریس کانفرنس میں بھی دیکھا کہ حدف تنقید بہت سارے لوگوں کو انہوں نے بنایا لیکن ایک سینٹرل فگر کے طور پر وہاں جنرل آسم سلیم باجوا جو فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کا نام خاص طور پر وہ فوکسڈ رہا ان کی پریس کانفرنس کے اندر نواز شریف کی سپیچ میں بھی تھا لیک لیکن آج پریس کانفرنس کے اندر تو لگتا ہے اس سے زیادہ ایمفیسائز کیا گیا تو ہم نے چھوٹا سے ایک بنایا کلپ آپ کو دکھاتا ہوں پھر آگے دکھاتے ہیں دیکھ آسیم سلیم باجوا صاحب 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 کیونکہ شباز شریف کے نام یہ نائنٹی نائن کمپنیز نہیں نکلیں شباز شریف کے نام وہ سینکڑو فرانچائز نہیں نکلے میڈیا پر دباؤ ڈالا گیا کہ آسیم سلیم باجوا صاحب کی خبر آپ نے نہیں اٹھانی اور اس کے بعد جب پریشر آیا تو آسیم سلیم باجوا صاحب کی کلیریفیکیشن آگئی جو کہ میڈیا کو کہا گیا کہ چلاو کبھی مولانا فضل الرحمن صاحب کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے کبھی شباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن ہے کسی میں اتنی حمد کہ آسیم سلیم باجوا کو نوٹس بھیجے آٹھ دفعہ ابتدائی کلمات میں انہوں نے آسیم باجوا کا نام دہرا کے لیا اور باقی بھی انڈائریکٹلی جو ذکر آیا ہوگا وہ اس سے زیادہ مرتبہ ہوگا لیکن یہ ریٹائر جنرل کی بات تھی جس کو نواز چیف نے بھی ٹارگٹ کیا اب ریٹائر ہے وہ فارمر ان کا ذکر کیا کہ یہ کمانڈر صدر کمانڈ تھے تو یہ کیا تھا دی جی آئیس پی آر کے طور پر کیا کیا ہوگا اس کا ذکر آیا ہوگا ان کی نائنٹی نائن کمپنیز کے اوپر خوب زور ڈالا لیکن جو موجودہ دی جی آئیس پی آر ہیں جو اس وقت سرونگ ہیں ان کے ساتھ ایک بیان کے حوالے سے جب ان کا تذکر آیا کہ زبیر صاحب کی جو میٹنگ ہوئی آرمی چیف سے اور اس کی انہوں نے وضاحت اپنے لفظوں میں کی تو ان کا کچھ اور انداز میں انہوں نے تذکرہ کیا وہ بھی دکھا دیں دی جی آئیس پی آر ایک ڈیسنٹ انسان ہے میں عزت کرتی ہوں ان کی انہوں نے اپنے آپ کو بہت ڈیسنٹلی کنڈکٹ کی ہے ان کو اس ماملے میں پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا ان کو ایک ذاتی ملاقات کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے تھا اور کیونکہ اگر وہ یہ کہتے اور جواب میں ہم وہ باتیں کر دیتے جو میرے علم میں آئی ہیں جو وہاں ہوئی ہیں تو پھر تو بری بات تھی نا اور ان کو صرف نیشنل انٹرس کی اور سیریس چیزوں پر کومنٹ کرنا چاہیے تھا ایک اور جو ان کا بڑا بھاری بھرکم جملہ تھا وہ ان کے چچا کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ انہوں نے پرسوں بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں تو مفاہمت والا ہوں مضاہمت والا نہیں ہوں تو آج بھی سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا جو بیانیاں ہیں یا مریم نواز اس کو جو کیری کر رہی ہیں اس میسج کو وہ بڑا بھاری ہے سب کیا اٹھانا ان کے بس کی بات نہیں ہے لیکن وہیں پہ آلٹی میٹلی ایک وارننگ والا میسج بھی ہے کہ آلٹی میٹلی وہ کیا کر سکتی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کیا کر سکتی ہے سیاست میں وہ ریزائن بھی دے سکتے ہیں وہ لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں یہ وہ آلٹی میٹ گول ہے جو اپی سی نے بھی سٹ کیا تھا لیکن آج ان کے اپنے لفظوں میں سن لیں پھر پروگرام شروع کر رہی ہے آپ چاہے شہواز شریف کو گرفتار کریں آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں چاہے آپ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے شیروں کو گرفتار کریں یہ تحریک انشاءاللہ بھرکنے والی نہیں نون لیگ کے پاس نہ صرف استفعوں کا آپشن ہے بلکہ نون لیگ کے پاس ایک ڈیسائیسیف لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے